یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ہمیں جڑیں کافی بڑی ہوتی ہیں مکمل طور پر تیار ہو چکی ہے جیوان دی ناکام کاشتکار توارے سامنے آگئے ہیں جیوان دی فسل جیڑی ہو سی انتہائی شتی کے کھادا نگیا تھا شیلف لائف دو سال یہ بیٹ بنا رہی ہے بیٹ شیپا یہ بیٹ بنا رہی ہے یہ کٹڑا پھو دی چاہا برکت کو یہی دیزہ بھائی انشاءاللہ جڑے ناکام کبیت ہے جیوان گارلک جائے کو جتنے ہی بیٹا اوز جائے ساری زمین چرا سکتے ہیں سامنے کرو دیزہ بیٹا ایک نمور مال یہ مڈی تو دون سو تری روپے کلو وقتہ پیاج کر یہ جیوان روڑ دا نوہ طریقہ دیکھو جی یہ کلو نہیں بکا یہ تو انتہائی دولوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جی اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ہم نے جیوان گارلک لیسن جیون کی کاشت کے لیے ہم نے یہ حل ڈال دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ یہ جو ہے نا ابھی اس کی کاشت شروع کر رہے ہیں ہم لوگ یہ جی اس کے اندر ایک بوٹی موجود ہے یہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں اس کی جڑے ہوندی ہے کافی وسیع یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ جی گارلک لیسن جیون کی کاشت کے لیے زمین مکمل طور پر تیار ہو چکی ہے اور ایک یا دو دن کے بعد انشاءاللہ یہاں پر جیون گارلک جو ہے وہ کاشت کر لیا جائے گا اللہ رب العزت کے نام سے شروع کرتے ہیں اور حضور علیہ السلام کی برگاہ میں حدیعہ درود و سلام اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا مولانا محمد و علیہ و صحبہ و بارک وسلم آج کا یہ جو ویڈیو لاغ ہے وی لاغ یہ لیسن جیون گارلک کے حوالے سے ابھی جو ہے نا اس کو کاشت کر رہے ہیں آج تاریخ ہے جی 18 اکتوبر 2023 اور بودھ کا دن ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا جو کھیت ہے میری فیلڈ ہے اس کے اندر آج تیسرا سال یعنی آج تیسرا سال ہو رہا ہے جیون گارلک لیسن کو کاشت کرتے ہوئے مجھے تو میں نے بیس کلو سے بیس کیجی سے سٹارٹ لیا تھا اور اب میرے پاس تقریباً ایک ٹن کے قریب پڑا ہوا ہے درائی سیڈ میرے پاس پڑا ہوا ہے جو میں کچھ سیل بھی کر رہا ہوں ساتھ ساتھ اور ساتھ یہ ہے کہ ابھی دوبارہ اس کو فیلڈ میں لگانے لگا ہوں اور اس میں سے تھوڑا سا بچا کہ باقی تقریباً میں سارا جو ہے نا وہ کر لوں گا کاشت کر لوں گا اس دفعہ تو ماشاءاللہ بہترین فصل ہے زبردست فصل ہے جس بندے نے بھی زیرو انویسٹمنٹ سے اس کو سٹارٹ کیا ہے تو اس کے لیے یہ بہت ہی بہترین منافع بخش فصل ہے اور جن لوگوں نے کروڑوں کمانے کے لیے لاکھوں لگائے تھے کہ ہم کروڑوں کمالیں گے تو وہ جنہوں نے فرس ٹائم لگایا تھا وہ آج پشتا رہے ہیں ان کا سیڈ جو ہے وہ گھروں کے اندر پڑا ہوا ہے وہ دوبارہ فیلڈ میں لگانے کے لیے رسک نہیں لے رہے جبکہ میرا ماننا یہ ہے یا میرا اپنا پرسنل بھیو یہ ہے کہ اس کو دوبارہ کاشت کرنا چاہیے ٹھیک ہے اس کو کاشت کیا جائے زمین کے اندر لگائیں گے تو یہ سونا ہوگا زمین کے اندر نہیں لگائیں گے تو یہ آپ کے لیے لاکھوں کا نقصان ہو جائے گا لہٰذا میرا مشورہ ہے تمام کسان بھائی جو کسان تھے یا نہیں ہیں یا بن گئے ہیں کسان جیون گارلک کے حوالے سے وہ لاکھوں کے چکر میں تھے لیکن اگر وہ لاکھوں نہیں کما سکے تو ان کو میرا یہ مشورہ ہے کہ وہ جیون گارلک کو دوبارہ زمین کے اندر لگا دیں اب یہ میں نے لگایا تھا پچھلے سال جیون گارلک کے ساتھ ہی میں نے یہ لیمن گراس لگایا تھا اس کی یعنی چار سو پانچ سو کلمیں میں نے لگائی تھی جس کی اوپر میرا ٹوٹل خرچ آیا تھا جی پانچ ہزار اب یہ ماشاءاللہ دیکھیں ایک کلم سے یہ پورا ایک پودا بن چکا ہے یہ تو اس کو کہتے ہیں زیرو انویسٹمنٹ اب میں یہ لگانا چاہوں تو یہ پورا ایک کلہ کی اوپر یعنی آٹھ کنال کی اوپر یہ لگ سکتا ہے اس کی کلمیں جبکہ میں نے اس کی سو جا پانچ سو کلمیں لگائی تھی یہ اب ایک مرلہ دو مرلہ کی اوپر کھڑا کھڑا ہے تو کہنے کے مطلب یہ ہے کہ زیرو انویسٹمنٹ سے جو بھی آپ کام شروع کریں گے وہ آپ کے لئے بہترین منافع بخش ہوگا اگر آپ لالچ میں آ جائیں گے لاکھوں لگا کے کروڑوں کمانے کے چکر میں ہوں گے تو پھر آپ کے لئے ایشو بنیں گا یہ اٹریکٹر بھی میرا آ چکا ہے اور اس کو دوبارہ ہم جو ہے نا فیلڈ میں اس کو چلا کے اس کے بعد بیڈ شیپر آ جائے گے یہ روٹا ویٹر ہے اس کے ساتھ ہم خاد مکس کر رہے ہیں نائٹرو فاسس کے اندرے ڈال رہے ہیں ڈی اے پی کے ہماری حمد نہیں ہے کہ ڈی اے پی لگائیں تو اب یہ ٹریکٹر آ چکا ہے اور ما شاء اللہ یہ روٹا ویٹر اس کو ہم زیرو پر لگائیں گے روٹا ویٹ روٹا ویٹر کرنے کے بعد اس کو جو ہے نا فائنل اس کی بیڈ شیپر آ جائے گی وہ لگائیں گے ہاں جی آگے ہیں یہ دہوں میں کوئی پیمانا رہا تھا آخری فائنل کے رہا ہوں یہ دیتے نہیں یہ بیر دی رہے لگتا ہے اس کو تلے کریں نا یہ سراغ کون ہے اسی تا پیسہ اسی تا پیسے یہ اور ٹھیکٹی نہیں ہے یہ بھوڑی لگتی اچھا اسی چھوڑ لے نا بیر یہ انہیں تھائیں کھول لے اس تو دوتنیوے نا چلو اس کو فل سمجھو اسے لاؤنا تے دیا یہ سائیڈا نہیں سائیڈا تو دو دفع لگا خضورتان اس پاس ہو اس پاس ہو دو دفع ٹھیکے جیون دن ناکام کاشتکار توارے سامنے آگئے ہیں لکھا لاکھے کروڑا کا مانا چانے ہیں لہذا انہیں ون ٹو فائی ویج چھوڑے موٹسیکل دے آگئے ہیں انہیں کار ویج انہیں دن آل آگئے ہیں زیرو انویسٹمنٹ تو اس سرار نہیں کیا لہذا انہیں ایک کام کاشتکار اینیہ دوبارہ جیون لگاؤں دے چکرنچ کون جبکہ میں جیون لینا بھی آئے ہیں چیمرا دے نا میں تیری تصویر پڑا بھائی ایک کامیاب کاشتکار کھلوتا نہیں انشاءاللہ آج تاکیے ڈوس ہو پرام وہ نیس ہو پرام بھی رہے چہرے تے دیکھو بھی رہے چہرے تے دیکھو بھی رہے چھوڑا بھی چیکلہ بھی ایک رو پہ دا تھوم کو دے سویچا علم خان دے آرے دا تری ہنار دا ہکے مہینے جبیج کی دے علم خان دے آرے دے جوڑنچ باگے انشاءاللہ انشاءاللہ میں لائے دا بہتواری ساری کہانی اسے کہلو نہیں کرو دا سورہ سابی اس تو جرانو کا نکتا کھیا دے دیکھے پورا بلکہ علاقہ اس تو نکتا کے بھئی اس تھوم آنا روکڑی موڑتے تھے روکڑی موڑتے ساہر کہیں دے جرانو یہ جوڑنچ بیٹھ ہے انشاءاللہ بٹھا دی باوڑا کیونکہ میں دوبارہ زمین ہی جلینا پہ آئے دیکھو اے جی چھوٹا ڈرائیوری سادہ موجود دے سعد عبداللہ تو پڑھ دے نہیں ہو نا سکولی میں نا ہاں سکولی میں نا ہو نا اے تھوڑا شرمی لہے اے ڈرائیوری سادہ آج ایسا کو روٹا ویٹر پھیر کے دے سی بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ ذی سخر لنا ہزا وما کنا له مقردین و انہا الہ ربنا لمنقالبون اے جڑا سفر ہے اے سفر سادہ روٹا ویٹر تو شروع تینا پہ انشاءاللہ با بیٹھ شے پر آئے سی بیٹھ شے پر دے ساب نالبا شروع تیسی انشاءاللہ جیوان دی فصل لیڈیو سی انتہائی شاندار ہو سی اللہ تعالیٰ دے حکم نال انشاءاللہ باقی اپ ڈیٹ بھی تو آکھو دینے رہ ساں آساں کہلے اردو دے ویچے کہلے اپنی زبان مادری زبان دے ویچے اے جی دیکھو زمین بہترین خوبصورت بن دیا سی اے جی دیکھو یہ دو بیٹھ جاڑے بن سون بڑے بہترین بن سون زبردست بن سون آئیڈیل بیٹ بن سون جاتے جیوان واسطے ماشاءاللہ بہترین زبردست زبردست اے مٹی بھی تو آکو رکھاو اے مٹی جیڑی ہے سونا ہو گلونا لی مٹی ہے ٹھیک ہے لیکن انسان کو مایوس نہیں تھی ونا چاہیدہ بہت سارے جیوانالے لوگ جڑے ہیں جڑے کروڑاں دے چکرہ چاہنو مایوس تھی کہ تے پھلے آر تھی کہ تے گھران دے وچے پین انہ دا تھوم ہی پھلے آر تھی اپے ٹھیک ہے تھوم دن بدن خراب تھی ایسی اگر وہ کھادا گیا تھا ٹھیک ہے کھادا نہ گیا تھا او دی شیلف لائف دوسا لسی ہے یہ لیکن میں نامانے نا کہ او دی شیلف لائف دوسا آلے لہذا اس سونا اے بیٹی جڑی ہے سونا ہے اس کو سونا ہو گاؤن واسطے تو آکو چاہیدہ ہے تو ساں جیون تھوم پہ ہے جیڑی فسولی تو آری پہی ہے جیڑی شاہ دے موسوں میں اس کو تنہا زمین دے وچے واہ دیا ہو تو اللہ تعالی دا حکم ہے کہ جیڑی شاہ بھی جگہ تے تو ساں ہیک دانہ جات لیسو تا ہو جاتا تو ست بالیاں نکل سن ٹھیک ہے ست سٹے ست سٹے جیڑی ہو سن تو ہر سٹے دے وچے چالیں تو پنجھا دانہ ہو سی سو دانہ ہو سی ٹھیک ہے لہذا اس کو کاشتکاری آلے پاسے ساکو آمنا چاہی دے مجوسی جیڑی ہو کفر ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اینجا صلب اینجا صلب اینجا بہت شکریہ چاہ قریتیٰ چاہ سٹے دانجا بہتو یہ جو ہمارا سیڈ پڑا ہوا تھا اس کی ہم صفائی شروع کر دیئے اس کی صفائی کے بعد اس کو زمین کے اندر مکاشت کریں گے زمین بھی مکمل طور پر تیار چکی ہے آپ کو تمام معلوم ہے یہ جی جیونگارلک کے لئے بیڈ شے پر آگئی ہے یہ آپ کے سامنے اور یہ رکھڑی شہر سے آئی ہے یہ بیڈ بنا رہی ہے یہ اسمت اللہ بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ جو ہے یہ بھی بہت بڑے کاشتکار ہیں اور یہ بہت ساری چیزیں یہ بھی کاشتکار ہیں ان سے تفصیل جانے کے ذرا آپ کون کون سی چیزیں کاشت کرتے ہیں میں بیسیکلی زیادہ تار جو ہے نا ٹمواتر اور کریلا کاشت کرتا ہوں اچھا اور جو ہم زیادہ تار کرتے ہیں وہ ٹنل فارمنگ اچھے ٹنل فارمنگ اور ٹنل فارمنگ کا یہ پیدا ہے کہ ایک تو ٹائم سے پہلے بندر سبزی تیار کر لیتا ہے جسے اور اس پر پرافٹ بہت جید ہوتا ہے اچھا بقا ہے جیون تو میں نے کبھی کاشت کیا رہی ہے اب باتہ پیاز کاشت کرتے رہتا ہوں تو اس میں بھی ٹھک ٹاک پرافٹ مل جاتا ہے اگر آپ صحیح ٹائم پہ لگا دیتے ہیں اور بیسیکلی جو کی خاصل لگائے جائے اگر اس کو پہترین ٹائم پہ لگائے جائے تو وہ پھر پہترین آپ کو نتائج بھی دیتی ہے اور پہترین پرافٹ بھی دیتے ہیں بہت شکریہ انشاءال آپ سے نا مفید مشورے لیتے رہیں گا یہ جی بیٹ بنا رہی ہے جی ہمارے ساتھ اس وقت جوہنا حمزہ خان موجود ہیں یہ روکڑی کے بہت بارے جیون کے فارمر بھی ہیں اور اس کے علاوہ یہ جوہنا سیل بھی کرتے ہیں اور کاشت بھی کرتے ہیں تو یہ ان کی کیا کہتے ہیں بیٹ شیپر یہاں پر موجود ہے یہ سپیشل ہماری لے کر آئے ان کا ایک تو بہت شکریہ کیونکہ تقریباً ہم نے بڑی کوشش کی ہے سارے ٹریکٹر بیزی ہیں مسروف ہیں تو حمزہ سے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس کتنا اس وقت جیون موجود ہے اور فارسیل بھی ہے بھائی جیون پی آئی بھوئے اچھا یہ تو کٹڑا پوز نہیں آپ سے کٹڑا پوز نہیں آپ رہنے پر ہوتا ہو رہا بھائی ایک سا ساٹھ تو جو گھنوں تا رہن اچھا بھئی اور یہاں رہنے پر ہوتا ہے بھائی ایسے کٹڑا ہے یہاں رہنے پر مجھے یہاں اچھا کٹڑا نہیں کرنا چاہیے اچھا بھائی ساکھنے پر آئیے جیسے کٹڑا آئیے اچھا عکی جو ملے یا رہنے pushing اچھا گھر رہا کرونے تا رہما ہے نہیں اسے اگلے ڈسک رہلا ایک سال بھائی سکا نہیں تبک داگلی سال کی طبیقی یہ تو بھائی سکا بھائی ہاں دے ساڑھے تو گلم پہ کریں یہ کوری نا کام کشتکار تھا تھا ہم نے آنے پر اکرام اللہ خان انہا بھی زمین اج باہ دیتا ہے بھائی رامڈا نہیں زبا دیرا نی رامڈا دا دیا کتا ہے چلو اللہ خیر کرے بائیس اکتوبر ہے دو ہزار تئیس اور جیون گاللے کی سوئنگ ہم نے سٹارٹ کر لی ہے اور اس کی کاشت جو ہے نا اس دفعہ ہم لیٹ کر رہے ہیں پہلے سات سے آٹھ اکتوبر کو ہم نے کاشت کر لیا تھا پچھلے سال لیکن اس سال ہم اس کو ابھی کاشت کر رہے ہیں یعنی بائیس اکتوبر لیٹ کر رہے ہیں اور ایک دوسرے جی ہے کہ ہم اس کو بہت ہی اس کا فاصلہ ہم نے بہت کم کر دیا اس کو ہم یعنی کہ تاکہ کم سے کم جگہ پہ ہم زیادہ سے زیادہ گارلک لگا سکیں یہ ہماری لیبر لگی ہوئی ہے اور یہ ہم بیڈ بنے ہوئے ہیں سارے یہاں پہ کاشت ہو چکا ہے اور یہاں پہ ابھی ہم نے کرنا ہے ہاں ستار وقت رہنا بے اللہ دھکم نال پچھلے سال ہی تیرا دھائی تھی چنگی برکت پو یہی تھی انشاءاللہ جڑے نا امیت ہے اللہ برکت پو یہ اللہ دھکم نال کہ خلاص ہے جہے پہنا پہ ہی تھی سے زیادہ جہو رہنا کئی نہیں پہا رہنا کئی نہیں پہا اگر ہم نے کہا سیکڑا کنالا تیرا بینا پہتے ہیں جائے پیہ فرق تھی تھی نکیس پہ نکیس پہ سوئنگ سٹارٹ ہے ساری لیبر آئی ہوئی ہے بڑی وی آئی پی قسم دی لیبر آئی ہوئی ہے ایسا آپ کو لیبر شمار کرتا ہے لیبر تیری لگی ہے اساں تیری کہنا ہے امداد ہوئی ہے امداد ہوئی ہے میرے ہاں ساری عوام امداد ہوئی ہے تو ساری رہا ہوتا ہے ساری زمین جو کے ساتھ رہا ہوتا ہے ساری زمین آئی ہتا ہے یہ ہے ساری زمین سازم ہر سیکھ سکتے ہیں سامنے کھلوتی ہے زمین کار چیر گنڈے بھونک پین کار لے دی پئی ہے طالب دائی بھون سارا پی آئے اے بھی ہے رادی رادی آنے اللہ خیر کر سمجھو بیا کے لئے ہیں کمک آگئی ہے طالب کمک جیوان گارلک دی پہنچ آئی ہے انشاءاللہ جڑینا اثر رہنے پی آئے ہیں ہک نمبر مال دیتے ہیں ہک نمبر مال دیتے ہیں دور سو تری روپے کلو دیتے ہیں آج کال تریف ہی بھونک پونی کرے کمک پوٹیوں بڑھنے لے تریف والے الفاظت ہے بھائی یہ رہا بھائی یہ رہا گھرڑا ہوئے سا پانچ سو تن کلو دینیا نہیں رون تو پیلو چا گھنو والیکم سلام یہ اپنا سرکاری طور سے پیٹل بنے یہ صحاب پڑایا ہے یہ سرکاری بنوائے ہے انگкого یہ ایتنا اتنا 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 نحن بڑائی ہے یہ سرکاری بنوائی ہے اس کیوں اتنا نحن بڑائی ہے یہ اس مقرومی ہیں ایتنا essas انتنا دعا پڑا سمجھے نحن جاتا ہے اور اس طرح شرکر اچھا چھلا 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 چاکنی ہے وہ اس context میں مقامแ مقام جائیں گیوان پڑی رہنے ہو یہ گیوان پڑی رہنے ہو یہ گیوان پڑی رہنے ہے خامبة کھل ہے تھالیب خان کو آھی تھالیب خان کیسے تکریب میں ٹالیب خان کی تو کیسے ٹالیب خان کو نہیں یہ جی điبرام جو دورident طریقہ ڈالے میں یہ رویر ہے وہ ظالم ہے جو لکھا نہ تھوم تینگ دے لکھا نہ تھوم یہ رویر ہو رہے ہیں بہت بہت ہے کیا بھائی کرام لکھا نہ تھوم یہ رویر ہے جنہیں تُسا کیرہ کرے رہے پہ ہو وہ ظالموں جس پہ نسلے تھوم زیادہ پچھلے سال زہر کیتے ہیں اچھا ہر یہاں کیسے خار کا ڈھینے ہوں نہ مارا ہے ظلم میں یہ پچھلے سال ڈالاک روپیوں لا کے تے یہ بھو کب ہیک ہیک کلو نہیں بکا یہ سنا چنگی بھائر ہوتی ہے یہ گالہ ہوگی یہ جی تھوم رویرہ پیروہ ظالموں ٹھیک ہے جیوان جڑا رہا لکھا تھوم یہ رویرہ رویرہ یہ تو انتہائی دلوں میں